موسیقی 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 اس شیطر میں رہی ہے سکشا کو لے کر یہ یونیورسٹی بڑا رول پلے کر رہی ہے سکشا کے ان کی سکشا کو اچھ اور اچھی بنانے میں اور دوسری بڑی بات یہ کہ سکل کرنے کے لیے ان کے روزگار کی ان کے فینینشل انڈیپینڈنسی کو لے کر کیا کچھ یونیورسٹی اور آگے کرتی ہے اب سرنامہ ہم بتائیں گے آپ کو سرنامہ لگاتا جائے یونیورسٹی میں بچے پڑھ رہے ہیں یہ حیرانی کی بات ہے کیونکہ گریجویٹ تک یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے ہیں آفٹر گریجویشن یونیورسٹی میں آتے ہیں لیکن یہاں بچے دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں آپ کی یونیورسٹی میں بچے ایک پروجیکٹ ہے انتو دے سکول کے نام سے یونیورسٹی میں بہت ساری کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی چل رہی ہیں اور یہاں سیکڑوں پریبار رہتے ہیں لیبر کے تو یہ بچے ہم دیکھتے تھے کہ ادھر ادھر گھومتے رہتے تھے سارا دن دھوپ میں گرمی میں ان کو لکھنا پڑنا تو چھوٹ دیجئے کپڑے پہننا نانا دونا یہ سب کچھ بھی نہیں آتا تھا تو اسی کو دھیان کرتے ہوئے پھر یہ ایک پروجیکٹ جو ہے اپنے دین دیال اپا دے کندر ہے اس کے عدین آرم کیا ہے جس میں ان بچوں کو نسولک چار گھنٹے سکشا دی جاتی ہے جو سکشا سے محروم ہیں انہیں سکشا دینے کا ایک شاندار ایک بہترین ایک پریڑنا دائی قدم ہے اب سرنامہ لگاتار جاری ہے آج بھی سلنکی جی نے ایک بڑی اچھی قواعد یوں کہی کہ انیشیٹیو ہے کہ جو نیتک سکشا ہے اس پر یونیورسٹی کے جو بچے ہیں ان کا بھی زور رہے سر یہ کیا کچھ قدم ہے بھارت بود گیلری یہ کیا ہے کہ اپنے کو اب یہ سمجھ آئی ہے زیادہ تر کہ کیول سکشا کچھ سکل دینا نہیں ہے سکشا کوئی ایسی چیز ہے جو پورا مانو بناتی ہے اور پورا ویکتی تب تک نہیں بن سکتا جب تک اس کو ہیومن ویلیوز کی جن کو ہم یونیورسل ہیومن ویلیوز کہتے ہیں ان کو بھی سامنے نہ رکھا جائے تو ان ساری چیزوں کو دیان میں رکھتے ہوئے اس گیلری کی ستاپنا کی گئی ہے یونیورسٹی کے کئی انیشیٹیوز ہیں جو اب زمین پر دکھا رہے ہیں ویسی صاحب ہمیں کہ یونیورسٹی بھلے ہی زیادہ پرانی نا ہو چار برس ہی ہوئے ہیں تقریبا اور اس کے بعد جو اگر بات کریں سٹوڈینٹس کو لے کر سکشا کو لے کر کیا کچھ قدم اٹھائے ہیں ویسی صاحب بتائے رہے ہیں ایک خاص بات ہو یہاں کی لائبریری میں فیلال ہمیں سر ڈیجٹائزیشن کی بات لگاتا رہوتی رہے موڈی جی بھی کرتے رہے تو آپ نے بھی بڑا اس کو زور دیا ہے تو وہ کیا کچھ انیشیٹیوز ہیں آپ کے ایسا ہماری صرف ویسی لائبریری میں نہیں ہماری ہر ایک ایکٹیویٹی جو جتنے بھی پروسیسز اور سسٹمز آئی انوستی کے وہ آلماست ڈیجٹائز ہیں پہلے لائبریری کی بھی اگر بات کریں تو اپنے پاس اوپیک سسٹم ہے جس کے کوئی بھی سٹوڈنٹ آ کر آن لائن یہ سچ کر سکتا ہے کہ وٹ میٹیریل ریڈنگ میٹیل is available ان دی لائبریری یونیورسٹی میں کس کس طرح کی سوڈہ ہیں سٹوڈنٹس کے پڑھنے کے لیے سٹوڈنٹس کے اپلیفٹمنٹ کے لیے یہ سب ہم دکھائی رہے ہیں اب یہ کمپیوٹر لائب سرک کس طرح سے جو کمپیوٹر کی بات دیجٹائزیشن کی آپ لگاتا بات کر رہے ہیں اور دوسرا کمپیوٹر کی جو فیسلیٹیز کتنے سٹوڈنٹس کو کس طرح سے دی جاتی ہیں لائپ میں کریئر میں سفل ہونے کے لیے دو چیزیں بہت جلوری ہو گئی ایک سوفٹ سکلز جس کو کمپیوٹر کی سکلز کہہ سکتے ہیں اور ایک کمپیوٹر کی سکلز یہ دونوں جب تک بچے کی ٹھیک نہیں ہوں گی تب تک وہ کمپیوٹیشن کے جمانے میں ٹھیک سے آگے نہیں بڑھ پائے گا تو اپنی لینگویج لیب کا بھی یہ پرپج ہے اور اس طرح اپنے پاس کمپیوٹر لیب ہیں تین کمپیوٹر لیب ہیں یونسٹی کے پاس تو لگاتار ہم یونیورسٹی میں بسی صاحب کے محارفت دیکھ رہے ہیں کہ سکشہ کی کوالیٹی پر زیادہ زور دیا جا رہا ہے ایم می ایم سی کے دو تین کورسے ایم 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 سی ماتیمیٹکس ایم ایم سی کیمسٹی ایم ایم سی بیزکس دو اسی سال سے شروع ہونے ہے ایسے سب کورسے ہیں ایم کوم ہے ایم بی اے ہے تو اس طرح سے میں ایم پی ایڈ ہے ایم ایوگا ہے ایسے سارے کورسے میں سائنس کے بھی ہیومنیٹیز کے بھی اور کومرس بیسٹ مینجمنٹ بیسٹ کورسے بھی یونسٹی میں ہیں ہمارے اور کی لیب میں ہیں بقائدہ انہوں نے خود کی اپنی میگزین میں چلو کی ہے اب اسی صاحب خاص کر کیونکہ ہم بھی میڈیا والے ہیں تو ہمارا بڑا لگاو سا رہتا ہے تو کس طرح کی یوکی یہ کی فیسلیٹیز خاص کر ماس کمیونکیشن کے سٹوڈینٹ کو دی جارہی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ ماس کمیونکیشن کے سٹوڈینٹ میں اور اس کورس میں بہت پروٹینسیل ہے اس کو اگر کوالیٹی پروڈیوز کر کے بھاہر بھیج دی تو پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرونک میڈیا مطلب ایچار کی کوالیٹی ایچار کی سوٹیز ہے جبکہ ویسے بہت گھوم رہے ہیں لوگ ڈگریان لے کر تو کوالیٹی کو ایمپیسائز کرتے ہوئے ماس میڈیا کی اپنی لیب ان کی میکجین اور جس طرح کا کیمرہ یہ بچے یوز کرتے ہیں جو پروڈیکشن کی چھوٹی سی ان کی لیب ہے اس میں اتنا زیادہ ان کا ایکسپوزر ہے بلکہ یہ ایک بچی ہے جس نے آپ کے ہی چینل سے انٹرنسپ بھی کی ہے تو ایسا نہیں ڈلی تک یہ بچے پہنچے ہوئے ہیں یہ آپ کو جم نظر آئے گا لیکن آپ کو بتا دیں کہ بسکلی فیزیکل جو تیچرز ہوتے ہیں ان کو ٹرین کرنے کے لیے سب ہی طرح کی اچھی مشین یہاں ہیں یہ ابھی سی صاحب اس کے بابت تھوڑا سا بتائیے یہ ایکچولی آپ اس کو جم نہیں سمجھیں آپ اس کو فیجیکل انسٹرکشن میٹیریل سمجھئے جو اور سٹوڈینٹس ہیں وہ کرنا چاہیں تو ان کے لیے بھی جنرلی بین جب ان کی لیب پیریڈر ختم ہو جاتے ہیں تو کر سکتے ہیں صبح 6 سے 8 یہ سب کے لیے بھی کھلتا ہے ان دی مارک یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر بات کریں جو آسپیکٹ ہے اس لیب کا اس 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 نوٹ جیم یہ ایک لیب ہے جو فیزیکل ٹیچرز کو ٹرین کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ سب ہی سٹوڈینٹس اس کا استعمال اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ابھی چھوٹیاں چل رہی ہیں لیکن جتنے سٹوڈینٹس ہیں جو گروہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ابھی سی سب یہ بڑی اچھی بات ہے کہ یوگ کا مہت جس طرح سے پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے آج کل اور اس پر آپ کی یونیورسٹی میں بھی زور دیا جا رہا ہے ہماری یونیورسٹی میں زور نہیں میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ یہ پہلی یونیورسٹی ہریانہ کی جس نے ایم میں یوگ کا کور شروع کیا ہے and this is the first یونیورسٹی which has the department of yoga as a separate department یونیورسٹی میں سٹوڈینٹس کے لیے ایک اور جو فیسلیٹی ہے جو پروفیشن شوٹنگ کا پروفیشن جو چوز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شوٹنگ رینج بنائے گئی ہے بیسی صاحب یہ بھی بڑھ اچھا لگ رہا ہے دیکھ کر کہ جہیں یونیورسٹی میں اس طرح کئی انیشیٹیو ہیں تو کس طرح سے ان بچوں کو یہاں یہ جو شوٹنگ سکھائے جاتے ہیں تو پورے ہریانہ میں اور خاص طور پر جیند میں سپورٹس کا بہت پوٹینشیل ہے اگر بچوں کو ٹھیک سے ٹریننگ ملے اور سادن اور یہ ایکوپمنٹس ملے اور ٹرینر ملے کوچز ملے تو ابھی ہریانہ نے کچھ نہیں کیا ہے جتنے بھی سپورٹس ہیں ان میں سوٹنگ رینج بھی ایک سپورٹس ہے اس میں بھی یہاں کا بچہ بہت اچھا کر سکتا ہے اس لیے ان کے لیے یہ فیسلیٹی ہے کہ وہ یہاں ٹریننگ لے سکتے ہیں اپنے پاس ایک کوچ ہے ٹرینر ہے گیسٹ فیکلٹی کے طور پر اس کو بولاتے ہیں دیکھیں یہ بڑی اچھی بات ہے آپ کو بتا دیں کہ جیند کی یونیورسٹی ہے ویسی صاحب خود اس کا جائزہ بھی لے رہے ہیں اور پورے دیش کو دکھا بھی رہے ہیں کہ اس کا جو کیمپس ہے کس طرح کا کتنا بڑا ہے وشال ہے اور کیا کچھ بیلڈنگز کی بات کریں وہ کیا کیا ہیں یہ سب ویسی صاحب کے معرفت ہی جانتے ہیں وشال صاحب کتنا ایریہ ہے اور کس طرح سے یہ یونیورسٹی دوہزار چودہ میں اسٹیبلیس ہوئی تھی اور اس میں اب ایک ٹیچنگ بلوک ہے جس میں کلاسی چل رہی ہیں اسی میں ایڈمیسٹیشن چلتا ہے لیکن کیول فیزیکل سٹرکچر بہت ایمپورٹنٹ نہیں ہوتا وہ ایمپورٹنٹ رہتا ہے اب دوسرا ٹیچنگ بلوک بن رہا ہے آپ کے سامنے یہ بیلڈنگ بن رہی ہے سیکنڈ ٹیچنگ بلوک ہے اس میں تقریباً پندرہ سو سٹوڈنٹس کے ٹیچنگ کرنے کا انڈیپینڈنٹ انجام ہے ایک بڑا آڈیٹوریم ہے اس میں اور ایڈمیسٹیشن کے لیے بھی آفیسز ہیں ایک اس کا ایکسٹینشن بلوک ہے بلوک کا ٹیچنگ بلوک کا وہ سائٹ میں تو یہ جیسے ہی پورے ہو جائیں گے اس کے بعد اس انہوستی میں کسی طرح کی انفرہ سٹرکچر فیزیکل انفرہ سٹرکچر کی بھی کمی نہیں رہے گی اپنے پاس ایک گلز اوستل ہے جس میں لگ بگ ڈائی سو لڑکیاں رہ سکتی ہیں ایک بوائی جو اوستل ہے گلز اوستل پچھلے تین سال سے چل رہا ہے بوائی جو اوستل اس سال سے آرم ہو جائے گا مانیہ مکر منطری جی آئے تھے چھبیس مارچ کو بوائی جو اوستل کا بھی انہوں نے اس دن اودھ گاتن کیا تھا تو اس کی بھی ڈائی سو کی کیپسٹری ہے ریجسٹرار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ریجسٹرار صاحب اگر جاننا چاہے کہ جس طرح کی استیتھی کیونکہ 75 اکڑ کا لینڈ ہے ابھی جو ریکوائرمنٹ ہے کورسز کی اس حساب سے انفرا تیار کیا جا رہا ہے آگے کچھ اس طرح کا پلان ہے کہ اور کئی ساری چیزیں لائی جائیں بشتری دیالے میں آنے والے سمیں میں دو بلوک اور بنائی جائیں گے جیسے جیسے ریکوائرمنٹ بڑھتی جائے گی اسی طرح سے پیسہ جو ہے اس سویدہ کو اپلپد کرانے میں لگایا جائے گا ہوشٹل تیار ہوا ہے گلز ہوشٹل آلریڈی چل رہا ہے اور سر نے جس طرح سے بتایا ریجسٹرار صاحب نے بھی بتایا کہ بھوشے میں جس طرح کی بھی ضرورت پڑے گی اس لحاظ سے زیادہ سے زیادہ لینڈ کا یوٹیلائز کیا جائے گا کورسز کے حساب سے ضرورت کے حساب سے اور اس کی اپار سمبھاونا یہاں ہے اب سرنامہ لگتار جائے گا اپٹین پوام کمار جے اینڈ کے میں سری نگر میں ٹیرریڈیسٹ کے ساتھ لڑتے ہوئے سہید ہو گئے اور جیند کے رہنے والے تھے اور ان کے اکیلی سنتان اپنے پتا جی کی پتا جی ان کے ٹیچر ہیں تو پورا آرمی کو یہ لگا تھا اور پورے دیش کو یہ لگا تھا کہ 21 سال کا بچہ جو ابھی ابھی کمیشن لے کر آرمی سے تیار ہوا ہے اس کو سعادت دینی پڑ گی ٹیرریڈیسٹ کے سامنے حالانکہ اس سمیں بھی انہوں نے آپریشن کے دوران کا لکھا ہوا ہے یہاں پر کہ مرتے مرتے بھی انہوں نے آٹھ دس ٹیرریڈیسٹ کو ایک کمرے کے اندر بند کر کے مار دیا تو ایسے کیپٹین پوام کمار کے لیے آرمی نے ایڈین آرمی نے ہی اس سٹیچو کو یہاں ستاپت کیا اور ایک بڑا جلسہ انہوں نے کیا تھا جس میں ہریانہ ڈیویجن کے جو کمانڈر انچیپ ہیں آرمی کے وہ آئے تھے اور پورے اس یونسٹی میں ٹرینک اور ساری چیزیں تھیں اس دن تو ان کی سادر میں جب بھی کوئی باہر سے آتا ہے اور اگر ہم تھوڑا سا بھی اس کو جیکر کر دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے پہلے ایک بار کیپٹین پوام کمار کے سہیدی سمارک پر جرور نمن کرنا ہے وہاں مجھے لے کر چلیے یونیورسٹی کی ہر چیز تقریباً ہر پہلوں سے ویسی صاحب نے ہمیں روبنو کرایا ایک بڑی خاص بات آپ کو بتا دیتے ہیں ایسے پانچ بندو ہیں جن پر یونیورسٹی کام کر رہی ہے وہ بندو آپ دیکھ سکتے ہیں جیون گلے چھریتر کوشل وکاسکین یہ سر جو بھی آپ کے یہ پانچوں بندو ہیں سماس سے جوڑنے کی بڑی اچھی پہلے یہ ایک چلی کیا ہے کہ ایک کنسپٹ ہوتا ہے آپ ہم سب اس کو سنتے آتے ہیں کورپوریٹ سوسل ریسپنسیبیلٹی کا سی ایس آر کا کنسپٹ ہے انسی طرح ایسے آپ نے کو بہت بار یہ لگتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل سوسل ریسپنسیبیلٹی بھی ہے سنسطھاگت ساماجیک جمعہداری بھی ہے ساماج کے پرتی ہماری جمعہداری ہے کہ ہم یہاں سے جو یوک بیجیں باہر نکالیں یوک یوٹی وہ کیول پوسٹ گریجویٹ سٹوڈنٹ ہو کر یہاں سے نکل جائے اور اچھی نوکری پا جائے اتنا ہی نہیں اس کے مولیا اور اس کا چریتر بھی ٹھیک ہو جائے جو سٹوڈنٹ یہاں آتا ہے وہ اس کو جوب ملے اس کے لیے یہ جروری ہے کہ ان کی کیریئر کوچنگ کے لیے بھی دھان دیا جائے دلبیر جی آپ جس طرح ایسے سر نے بتایا ساری زمیواری آپ چاہے گاؤں میں جانے کی تو کس طرح کا ریسپونس ملتا ہے ایسے گاؤں میں ہم جاتے ہیں تو کیول جل جاگن سوستہ پر یہ کام کرتے ہیں تو ہم نے پانچ بھی سے موٹے موٹے سے جو لیے ہیں بھومی بھی ٹھیک ہونے چاہے گاؤں کی پریاروان بھی ٹھیک ہونے چاہے جل پرمندن بھی ٹھیک ہونے چاہے سوچتہ اور یہ بھی ٹھیک ہونے چاہے تو ہم پانچ بھی شنگوں لے کر کے کام کرتے ہیں کیول گاؤں اپنا سرکشت رہے سوچھ رہے سرکشت رہے سرکشن کا سمردن کا بھی کام ہم کرتے ہیں اس طرح کا ریسپونس ملتا ہے لوگوں سے ریسپونس تو لینا پڑتا ہے ملتا نہیں ہے لینا پڑتا ہے ریسپونس دا کر کے ٹیم گھٹیت کر کے انہوں پر جن زاغن کر کے انہوں نے پہلے جو بھاو پیدا کرنے پڑتے ہیں پھر ان کو ساتھ ملے کر کے انہوں نے وشو کو سمجھایا جاتا ہے پھر ہم دو کام کرتے ہیں چودری رنبیر سنگھ یونیورسٹی جین کے وائس چانسلر ڈاکٹر پروفیسر راجبیر سولنکی جی کے بارے میں اور ہم نے دکھایا آپ کو کہ کس طرح سے وہ پورے یونیورسٹی کے ذمہ واری کو سنبھالتے ہیں آپ کچھ فرصات کے شن ہیں ان کے گھر پر ہیں پورا پریوارن کے ساتھ ہے بیٹی ڈی پی کا آئی ہوئی ہے سنگبور میں رہتی ہیں راج ہمارے ساتھ ہیں ماتشری ہیں اور میں بھی ہی ہی سر بھی ساتھ میں ہیں میں دلی کی سکول میں پرینسپل کرشنا سولنکی میں آپ کے پاس سب سے پہلے اس تکیر ہم کئی ساری باتیں کرتے ہیں کہ آپ سکول میں ٹیچنگ میں لمبے سمیسے ہیں سر بھی لمبے سمیسے ہیں ایک بات اس طرح کی آتی ہے کہ بیٹیوں کی استثیتی کو لے کر تو بڑا سلوگن بھی چلا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ تو آپ کے دور میں اور اب کے دور میں کتنا بدل آپ دیکھتی ہیں کہ بیٹیوں کی استثیتی میں خاص کر چھاتراؤں کی استثیتیوں میں کچھ پریبرتے ہیں جب میری جاب شروع ہوئی اس ٹائم سے اور اب بھی کافی خارک ہے اور پیچھلے چار پانچ سالوں میں تو سکول میں میں دیکھ رہی ہوں کافی جادہ ہی بچوں کی سرکشہ لڑکیوں کی سرکشہ کو دیکھتے ہوئے بھی ان کی پڑھائی سپورز ہر چھتر میں جو ہے اب لڑکیاں کافی اچھا کر رہے ہیں اور اب ٹیچرز کے دماغ میں بھی آرہا ہے میری سکول میں جینٹس بھی ہیں سٹاف میمبرز میرے اور مائلائی بھی ہیں تو کافی جو ہے اب لڑکیوں پر سب کے دل میں آتا ہے کہ ان کے اوپر تھوڑا دھیان دیا جائے اور دے بھی رہے ہیں اسی کے چلتے سکولرشپ جو لے رہی ہیں لڑکیاں وہ بھی ہماری لڑکوں سے جا دہی ہیں اس کے علاوہ سپورٹس کا جو ہے میرے سکول جو ہے وہ سٹی امسی میں نزفگر جون میں ہے اور نزفگر جون میں میری سکول کے نام جو ہے وہ امبرہائی سے ہی ہے کیونکہ یہاں نزفگر جون میں تالیا بچتی ہے بیٹی اچھا کر رہے ہیں یہ سوال آپ سے لیکن آپ نے بھی چالیس بھرس کا ایک پورا ایک لمبا سمیں گزارا ہے آدھیان میں تو بچیوں کی استیتی کی بات کریں اب یہ ناروں سے آگے ان کی استیتی اچھی ہوئی ہے یا کےول ناروں میں ہے بیٹی بہت پڑھاو بیٹی بچاو انہوں نے دیکھا بھی آپ نے جین میں جس طرح سے پریاس کیا ہے بچیوں کی لئے الگ سے کوششیں کی جاری نہیں بچیوں کی استیتی صدر رہی ہے اور پورے دیش کا اور پورے سماج کا اور ساتھ میں سرکار کا فوکس ہے بچی کی وکاس کے لیے اس کی ڈبلوپمنٹ کے لیے ہے اس کی سرکشہ کے لیے ہے پیرنٹس کے مند میں بھی وچار بدل گئے ہیں پیرنٹس بھی اب یہ نہیں سرکتا کہ بیٹا ہی اس کو کما کے دے گا اور وہ ہی اس کی رکشہ کرے گا تو اس کو سمجھ آگئی ہے کہ بیٹی کو آگے بڑھانے سے سیاد اس کو زیادہ سکون اور سکھ ملنے والا ہے ایسا لگتا ہے سماج کو بھی پیرنٹس کو بھی پریواروں کو بھی کھانے پینے کا ماملہ ہو سپورٹس کے لیے بھار لے جانے کا ماملہ ہو یا پڑھنے کے لیے کسی کوچنگ کی اٹیوشن کی بات ہو میرا جمانہ تھا میں دیکھتا ہوں کہ ہم ہی نہیں ہم پیرنٹس اپنی بیٹی کو آگے جب کوئی پیرنٹ اپنی بیٹی کو یہ کیا دیتا ہے کہ بیٹی تو لڑکوں کے ساتھ ریسلنگ کر کے پریکٹس کر کیونکہ لڑکیاں تو ہے نہیں تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ پتا کے من میں کس طرح کا بدلاؤ بڑی چی یہ بڑا بدلاؤ ہے ہریانا میں تو کھوٹ کیتا بیویتا اس کا بڑا ایکزام پر ماتا جی ایک بات بتائیے سر کے بارے میں بتائیے کچھ بچپن میں کس طرح کیتے ہیں سر بچپن میں ٹھاکتے بڑی پڑھنے میں کھل پودھنے میں پڑھنے میں پڑھیا پڑھا پڑھا کھوٹھا پڑھنے آچھا کام کرے کبھی شرارت کرتے تھے نا کھوٹھا نہیں کری نہیں لڑائی کری کیسے گر کنینتی کام کرے پڑھا 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 آمینی گاڑیاں بڑھا پڑھا اچھا ہاں بچپن سے ہی بڑے مہتی تھے سر سر کے بیٹی بھی ہمارے ساتھ لیپی کھا جی ایک بات بتائیے سوال کیونکہ جو بدلاؤ ہوں لیکھ رہے ہیں یہ تو دکھویں رہا ہے آپ سنگاپور میں ہیں تو سر کے بیئی کے فادر مطلب ایسی کیا چیز زیادہ جو کوالٹی آپ کے ایک خاص بتا باتنا تھی بہت ڈفیکلٹ ہے کوئی ایک چیز پر کٹ پانا بات اگر ایک دو چیزیں میں کو بولی ہیں تو ایک تو یہ ہے کی as a father not just as a father but also as a friend وہ ہمیشہ available ہوتے ہیں کہ کتنا بھی busy schedule وہ کتنا بھی کچھ ہو ہمیں کبھی یہ نہیں لگتا کہ our father is not available تو بہت ہی friendly اور بہت ہی understanding relationship سے بولتے ہیں وہ میرے ہم سب کے ساتھ ہیں اور دوسری چیز میرے پاپا نے جو میں نے exemplary چیز پہ ان سے سیکھی ہے وہ یہ ہے کی if you set your aim high you will reach there تو وہ کبھی بھی like i've never seen him give up تو کبھی وہ کسی relationship پہ give up نہیں پرتے وہ کبھی کسی task پہ give up نہیں کرتے وہ کبھی کسی کی کوشنل کاؤز بھی give up نہیں کرتے وہ کہیں نہ کہیں ایسی استطی ہو جاتی ہے کہ time جو ہوتا ہے چاہے وہ سماز کی لیے سوچتے ہیں یا دوسرے جو cause ہیں سماز کی لیے تو اس میں کہیں کہ time کم ملتا ہے پریوار پر اس طرح کی استطیتی ہو جاتی ہے نہیں جو سکتا ہے کہ ہاں تھوڑا تو فرق رہتا ہے لیکن ہماری understanding اس طرح کی شروع سے ایک تو میں بتانا چاہوں گے کہ میری جب شادی ہوئی تو میں گریجویٹ تھی اور میں آئی تو گاؤں اور میں ساؤد دللی سے آئی تھی تو ماتا جی جیسے کہ ان کے بارے میں یہ تو بتائی رہے میں وہ بتاؤں کی پہلے آپ کو کہ میں نے کہا ماں پھر تو کینڈ لے کہ ماں تیرے سے تو یہ کام ہوگا نہیں جیسے یہ کر لیتے تھے کھیت کا اور اس طرح کا تو تو ایسا کر تو تو پڑ لے بس ہاں اور پھر میں نے امی کیا میں نے بی اٹ کیا تو رکھ شادی کے ساتھ ساتھ تو اس میں ان کو انہوں نے مطلب یہ مجھے موقع دیا تو اس کے لئے تو میں اپنے پیرنٹ سے زیادہ ماتا جی کو ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ ان کی وجہ سے آج میں ہوں سب سے اچھی بات کیا لگتے ہیں سر کی ویتت کی سر کی نہیں وہ میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح کے ماحول سے اٹھے ہم اور جہاں سے ہم نے اپنی لائف شروع کی لیکن یہ کہ انہوں نے مطلب مجھے ہمیشہ ریسپیکٹ جل دیتی ہے کہ بھئی یہ کام کریں یا ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو چلو صلاح کر کے اور پھر ہم دونوں مل کے آگے بڑھے شاید اسی کا نتیجہ ہے اور ماتا جی کا اشیرواد ہے کہ یہاں تک پہنچتے چلے گئے آج تک کا ریکارڈ میں کبھی سیم لیٹ نہیں گئے کیا بات میں لیٹ نہیں گئے کوہر قدم پہ ہے اس طرح کا اور ایسی کونسی بات جس میں آپ صدار کرنا چاہے صدار تو کیا ہے ٹھیک ہے ایسی کوئی باتی ہے اچھا چل رہا ہے تو اپنے کو کس طرح سے فٹ لگتے ہیں میں یہ وشواس کرتا ہوں کہ لائف میں آگے بڑھنے کے لئے اور اپنے پریوار کو آگے بڑھانے کے لئے اور سماج میں کام کرنے کے لئے اور اپنے کریئر کو آگے بڑھانے کے لئے بڑھانے کے لئے مجھے 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 دیکھتا ہوں مجھے 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 نسألہ مجھے روح موسیقی